موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ 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 شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو میں اپنا ویلوگ وہی سے سٹارٹ کروں گی جہاں سے میں نے پچھلا ویلوگ اپنا ختم کیا تھا تو یہاں پر تیاری ہو رہی ہے پریانی کی جو بین اس کی جو ہے نا آفیس میں ہوتی ہیں انہوں نے بولا کہ میں آج چھٹی کروں گی سپیشل اپنے بھائی کے لیے بریانی بناؤں گی تو اس دوران میں نے جب پیاز کیا کٹر سے تو میرا ہاتھ ہو گیا تھوڑا سا زخمی وہ اتنا اندر کی طرف تو نہیں لگا تھا بس اوپر سے سکن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیمج ہوئی تھی تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو بولا وہی بھولا ٹوٹکا کرو جو میں سب کے ساتھ کرتی ہوں پر بعد میں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دوبارہ بھی اسی سے ہی کٹوں پیاز کو پر بہت مشکل ہو گیا تھا میری بیٹی چھوٹی والی کہنے کی چھوڑ دیں مما چھوڑ دیں یہ وہ میں نے کہا نہیں بھائی لے ہو چھوڑی اور اب میں اپنے اسی سادے سے انداز سے پیاز اس کو جو ہے نا کٹ کر کے دیتی تو ساتھ ہی پھر میں جو ہے نا ان کو پیاز وہ نکال کے دیئے چاور میں نے کہا تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا بچوں کی ہلپ وہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ پورا ان پر چھوڑ دیں گے نا تو یہ بھی تھوڑے سے دل بارداشتہ ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تھوڑی انسلابزائی ہو جاتی ہے ماہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب ویسے ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے نا اس کے ہاتھ کی بریانی ہوتی ہے ہم اس کے انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہو گھر پہ تو اچھی سی ہم سب کو بریانی کھلائے ویسے سب کو ہی اس نے کھلائی ہے ماشاءاللہ تو کہتی ہے میں بھائی کے لیے بناوں گی اس نے سپیشل پھر ہفتے والدن کی چھوٹی کر لی تھی یہاں پر جو ہے نا تیاری ہو رہی ہے چاب کو چڑھانا ہے اگلنے کے لئے پانی جو ہوتا ہے نا وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے اوبالنے ملا تو وہ ہماری جو ہے نا گیس بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹرپ کرتی ہے آفتہ اور اتبار کو پر اللہ لکر کے ہماری بریانی بانی گئی تھی تو میں نے اسے بولا میں نے کہا تم ایسا کرو سائیڈ پہ جو دوسرا چولا خالی ہے نا اس پہ تم ابھی صحیح چڑھا دو پانی وہ بے شک گھنٹے ڈیڈ میں میوگل گیا تو ہمارا کام ہو جانا ہے تو پھر یہ اس میں نا جو کھڑے میں سالے ہوتا ہے نا وہ ڈال رہی ہے ویسے اگر آپ کو جو نا بریانی کی ریسیپی چاہیے ہماری تو ہم آپ کو نا انشاءاللہ لنک دے دیں گے آپ اس سے دیکھ کے بنا لیے گا کراچی کی بریانی اور اس دفعہ ایک اور تجربہ کیا ہے وہ بھی بہت کامیاب رہا ہے میرا میری اس دفعہ پوری کوشش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو بلکل سادے کھانے کھلا ہوں بلکل مرچے مگرہ نہ ہوں اس دوران ہمارے چچا بھی آگئے تھے ہمارے ساتھ ناشتہ اس تک ہی انہوں نے فل انجوائے کر رہے تھے میچ اور میچ بھی پاکستان اور انڈیا کا تھا تو میرے دونوں بیٹے جو انہوں بہت بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور ہم کہیں بھی ہوتے تھے جو بھی شور ہوتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کھلاڑی اوٹ ہو گیا ہے یہ بھلا جو ہے نا پروسیجر یہ اگر آپ کریں گے نا سارے مسالے بگرہ لگا کے دہیں بگرہ چکن کو رکھ دیں گے نا تو اس سے سب سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہی اسی سے ہی ہے اچھا بیچ میں ہم لوگ آلو ضرور ڈالتے ہیں کیونکہ جی ہماری چکن بریانی ہوتی ہے چکن وید آلو بریانی کلائے گی کیونکہ ہمارے بچے جو نہیں کھاتے گوشت ان کے لیے ہمیں لازمی ڈالنے پڑتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جو نا بنی ہے اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ٹیوی لون میں ہی لگی ہوئی تھی ٹیوی اور سامنے ہی کچن ہے تو بچے جب شور کرتے تھے ہماری ساری توجہ ادھر ہو جاتی تھے پھر ہم چولہ بند کیا یاستہ کیا پھر ہم وہاں چلے جاتے تھے دس منٹ کے بعد دوبارہ آ جاتے تھے تو اس وجہ سے تھوڑی کھانا بھی اتنا دیر سے بنا کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بیٹے کو اتنا جلدی جگایا نہیں تھا میں نے کہا یہ رات کو بھی جا گئے گا پورا دن بھی پھر اگلا دن بھی تو میں نے بولا پہلے بھائی کو اچھا سونے دو آرام سے کھانا کریں گے بنائیں گے تو میرے کو لگ رہے کہ ہمارا جو کھانا تھا فینلی ساڑھے چار پہنے پانچ بجے جا کے بریانی تیار ہوئی یہ ہماری فل گیس آ رہی ہے اس وجہ سے ہمیں بار بار چولہ جو ہے نا مطلب چینج کرنے پڑتے تھے بڑا پتیلہ ادھر چھوٹا ادھر تو میں ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ چکر لگاتی تھی کیچن میں میں نے کہا یہ گھبرا آنا جائیں اور اس کے بعد بھی مرپاس ایک اور اپشن بھی ہے وہ میں نے ایک سلنڈری سی رکھی ہوئی ہے چھے سے ساتھ کلوس میں آ جاتی ہے گیس پر ہم فل نہیں برواتے بہت امرجنسیوں خاص کر کے چابلوں کیلئے تو وہ لانی پڑتی ہے وہ اوپر رکھی ہوئی ہے دوسرے والے پوزیشن میں تو اس کو لے آتے ہیں نیچے تاکہ جو امرجنسی میں دم بغیرہ دینا ہو تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چابل خراب ہو جاتے ہیں یا روٹی بغیرہ بھی جو بن رہی ہوتی ہے وہ بھی اکڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس دفعہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہ سردیوں میں تو چلو گیس کا ہوتا ہے اس کے لئے تو ہم لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں اس دفعہ گرمیوں میں بھی انہوں نے اس طرح کیے تو یہاں پر جی ہمارے بریانی کو فینلی دھم دیا جا رہا ہے تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تجربہ جو کیا ہے اگر جو بہت کم مسالے والی بریانی کھانا چاہتے ہیں تو وہ سندھی بریانی جو ہے نا سندھی بریانی والا پیکٹ اٹھائے کریں شان کا جو بمبئی بریانی کا ہے نا وہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شان کے تیز مسالے ہوتے ہیں تو اس طرح تو ماشاءاللہ میری بیٹی کے خود بھی شکین نہیں آرہا تھا کہ اتنی اچھی بریانی بن کیسے گئی میں نے کہا اس طرح ہم نے جو مسالہ چینج کی ہے اس سے بہت زیادہ اچھی بنی تھی پھر میں نے اسے بولا میں نے کہا زیادہ گیس بھی نہیں ہے تو اس کو کلر جو ہے نا جو زردہ کلر وہ گولنا نہیں ہے ایسے خوشک خوشک ڈال دو جہاں ہم دس منٹ کا دم دیتے تھے وہاں ہمیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا دم دینا پڑا تو چلو کوئی بات نہیں کہتے ہیں نا انسان جب بھی کچن میں آتا ہے کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے یہاں پر جی اس کے آتھ لگ گئی میری دیسی گی کی برنی تو اس نے جو ہے نا فل اس کے اندر دیسی گی وغیرہ ڈالے میں نے بولا میں نے کہا بھی میں تو دل کھول کے بنا لوں ذرا سلاد تو چچا میرے جو ہے نا وہ بھی بیف کی نہیں کھاتے تو میں نے بولا چلو میں اپنے جو چکن کیا وہ پی چچا کو میں نے بولا میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہوں ہم نے سپیشل آپ کی بھی پسند کا پورا پورا خیال رکھا ہے تو یہاں پر نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دو تین دن کے لیے جب ناتی نہ رہتا اس کے اب نا آیا تھا دنیا اور پودینے کا پیس تو میرے بیٹی کو تو میں نے آلہ کے بتا رہی ہوں کہ ایک دو چمر ڈالو باقی جمع کرلو اس نے سمجھا کہہ رہی ماما کے دو تین چمر ڈائی نکال لو جاگ کے لیے دیکھیں یہ ماشاء اللہ کتنی پیاری بریانی کا وہ اٹھایا دم آپ چھوئیے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے جیسے دم اٹھایا ہمارے کیمرے پہنا اتنی وہ آگیا اس میں دھوان وغیرہ نہ بھاپ آگئی تو فینلی یہ تیار ہوئی اور ہمارا جو اس دفعہ رہتا تھا وہ زیادہ دنیا اور کو دینہ تھا اس کے اندر یہاں پر فینلی رات کے تقریباً ڈائی پونے تین بجے کا ٹائم ہے میرا بیٹا میں اور میرے چھوٹی بیٹی میرے بیٹے کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا آنا تھا اس کو مطلب پک کرنا تھا دوست تو ٹینشن سے رات کو سو ہی نہیں رہا تھا میں نے کہا بیٹا سو جب میں جگا دوں گی آپ کو تو کہہ رہا ہے نہیں ماما آدھے گھنٹے کی نیجوں نہیں دوتی ہے وہ اٹھا سر میں تردی کرتی ہے تو باقی تو سب بائی کو مل کے سو گئے تھے ان کے بابا وغیرہ سب تو میں جو انا فوراڈ پورے ڈائی بجے جیسے میرا الان بجا میں اٹھی یہاں سے جو انا فینلی آگی تھی گاڑی تو میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جاگ رہی تھی تقریباً کوئی رات کو تین سبہ تین بجے کا ٹائم تھا تو باقی میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا میں نے سب کو بولا تھا آپ لوگوں میں سب کو جگہتی رہوں گی تو دیر ہو جائے گی تو آپ لوگ ابھی مل کے سو گو بائی کو اللہ تعالیٰ میں بیٹے کو جو نا اپنے افضل ایمان میں رکھیں ان کا سفر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اب تو میں یہ تھوڑا دیر سے ڈال رہی تو چلیں آج کا بھی لوگ اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا میری ویڈیو پوری واج کریے گا میری طرف سے اللہ حافظ